نمسکار and welcome to my youtube channel english for all this is manis rai آز میں لے کر کے آیا ہوں برگاٹ سے لیسن نمبر 4 the ice cream man جی کلفی والا بچوں کلفی سنتے ہیں ہی آپ لوگوں کو بھی اپنا بچپنا یاد آ رہا ہوگا بچپنا کو یاد کرنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا بہانہ ہے آئیے تو لیسن 4 برگاٹ سے آئیس کریم اور کلفی والے کو پڑھتے ہیں when the summer is in the city دھیان دیزئے گا بچوں when summer is in the city یعنی یہ جو دیکھ رہے ہیں نا summer مطلب ہوتا ہے گرمی کی ریتو and bricks blaze of heat بچوں آپ اچارن کو بھی سنیں گے brick kaart ہوتا ہے eat blaze کا مطلب ہوتا ہے چمک اور heat کا مطلب ہوتا ہے تاپ یا گرمی تو when summer is in the city جب شہر میں گرمی کی ریتو آتی ہے جب شہر میں بھشن گرمی پڑھتی ہے and bricks blaze of heat اور گھر کی جو گھر کی جو دیوار ہوتی ہے دیوار کی جو اینٹیں ہوتی ہیں نا وہاں سوریہ کی تاپ سے سوریہ کی گرمی سے جب چمک اٹھتی ہے نا the ice cream man with his little cart تب وہاں کلفی والا with his little cart اپنی چھوٹی گاڑی کے ساتھ cart کا مطلب ہوتا ہے گاڑی تب کلفی والا اپنی چھوٹی گاڑی کے ساتھ goes trundling down the street تب کلفی والا اپنی چھوٹی گاڑی کے ساتھ goes trundling down trundling down کا مطلب ہوتا ہے لڑکاتے ہوئے اور آواز کرتے ہوئے جانا اور street کا مطلب ہوتا ہے سڑک یا گلی تو کہہ رہا ہے کہ جب سہر میں بھیشن گرمی پڑتی ہے اور اینٹیں جو ہوتی ہیں نا سوریہ کی تاپ سے سوریہ کی گرمی سے جب انگار کی طرح چمک اٹھتی ہیں تب وہاں کلفی والا اپنی چھوٹی گاڑی کو لڑکاتے ہوئے ہماری گلیوں میں آدھ ہمکتا ہے بچوں beneath his round umbrella بچوں beneath کا مطلب ہوتا ہے نیچے round کا مطلب ہوتا ہے گول umbrella سمجھتے ہی ہیں اس کے گول چھاتے کے نیچے oh what a joyful sight sight کا مطلب ہوتا ہے بچوں نجارہ یا دریشت اور joyful کا مطلب ہوتا ہے آنندت what a joyful sight کتنا منورم دریشت سے اس کے گول چھاتے کے نیچے ہوتا ہے to see him یہ جو دیکھ رہا ہے نا بچوں to see him feel the cones یہ جو دیکھ رہا ہے cones کا مطلب ہوتا ہے سنکو یا سنکو اکار کی بستو آپ cool بھی کہیے with mounts of cooling brown and white اور mounts کا مطلب ہوتا ہے کسی بستو کی دھیر یا ماترہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے چھاتے کے نیچے کتنا سندر کتنا منہر دریشت سے ہوتا ہے جب وہ سنکو کو جب وہ کلپی کو کونز کو with mounts of cooling brown and white جب وہ کلپی کو brown کا مطلب ہوتا ہے بچوں بھورا اور white کا مطلب ہوتا ہے سفید جب وہ کلپی کو بھورے رنگ اور سفید رنگ کی آئسکریم کے ماؤنڈ سے جب وہ سنکو کو جب وہ کلپی کو بھرتا ہے نا سچ میں what a joyful sight کتنا منورم وادریشت سے ہوتا ہے ہم بچوں کے موں سے تو پانی ہی ٹپکنے لگتا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے فیلڈ صاحب سنیئے وینیلا چوکلیٹ ایسٹرو بیری بچوں جو وہ کلپی بیچتا ہے نا اس میں جو وہ آئسکریم جو اس میں پھل کرتا ہے بھرتا ہے وہ وینیلا چوکلیٹ ایسٹرو بیری یہ سب جو فلیورز ہے وینیلا جو ہے نا ایک پدارت ہے ایک سبسٹانس ہے جو آئسکریم جیسے وہ میٹھے پدارت کو اور سوادیسٹ بنا دیتا ہے اور ایسٹرو بیری ایک چھوٹا لال وہ بھی جوالا فل ہے اور چوکلیٹ سمجھتے ہی ہیں تو وہ وینیلا چوکلیٹ ایسٹرو بیری یعنی بیبین فلیورز کے آئسکریم سے سنکو کو کلپی کو بھرتا ہے نا بڑا ہی منورم دریس سے وہ ہلگتا ہے اور ہم سب بچوں کے موہ میں پانی آ جاتا ہے اور چیلی تھنگس ٹو ڈرینک چیلی دیکھ رہا ہے چیلی کا مطلب بہتا ہے بہت تھنڈا اور چیلی تھنگس ٹو ڈرینک فرم باٹلز پھول فروسٹی فیز گرین آرینج ہوایٹ اور پینک بچوں چیلی کا مطلب میں نے بتایا بہت تھنڈا اور یہ پھول آف کا مطلب بھرا ہوا اور فروسٹی فیز کا مطلب سیتل پی اپدارت تو کہہ رہا کیوال وہ ہمیں کلفی کھانے کو نہیں دیتا وہ ہمیں چیلی تھنگس ٹو ڈرینک وہ ہمیں پینے کے لیے بہت تھنڈی چیزوں کو تھنڈے سیتل پی اپدارتوں کو بھی فرم باٹلز پھول آف فروسٹی فیز یعنی ان باٹلز سے جس میں سیتل پی اپدارت بھرا ہے گرین اورینج ہوایٹ اور پینک یعنی اس کے باٹلز میں ہرے رنگ کے بھی تھنڈے پی اپدارت ہیں اس کے باٹلز میں نارنگی رنگ کے بھی ہیں اس کے باٹلز میں ہوایٹ سفید بھی ہیں اس کے باٹل میں پینک بھی ہیں ان بھن پرکار کے رنگوں کے سیتل پی اپدارت وں بی آف روز اور سویٹ پی اب یہ imagine کرتے ہیں یہ کلپنا کرتے ہیں آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ آپ گلیوں میں آپ کے گھر کے سامنے جب آئس کریم مین آتا ہے تو کیسے چاروں طرف سے بچے اس کو گھیر لیتے ہیں تو اس اندر ہمیں کبھی کا کہنا ہے سنیے ٹویٹ پی ایسا لگ رہا ہے کہ کلپی والا نہ ہو وہ سندر سندر گلاب اور میٹھے تاجے مٹر کی پھلی لے کر آیا ہو اس پرکار سے بچے اس کو گھیر لیتے ہیں the way the children cluster around cluster around کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا as thick as honey bees honey bees کا مطلب ہوتا ہے مدو مکھی اور as thick as مطلب اتنا ہی گھنا جتنا تو کہہ رہا ہے کہ اس کی جو کارٹ ہوتی ہے جو وہ ٹھیلے والی گاڑی ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سندر سندر گلاب اور میٹھے مٹر کی کی کیا ہو فلی ہو بچے اس کو اس پرکار سے گھیر لیتے ہیں جیسے مدو مکھی اپنے چھاتے کو گھیر لیتی ہیں بچے اس کلپی والے کو بھی گھیر لیتے ہیں مانو کہ وہ کلپی نہیں بلکہ سندر سندر گلاب اور میٹھے پھلوں کی کیاری ہو بچوں اس کبیتہ کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ بھی کچھ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک جرور پہنچیں جائے ہند